مریم نواز ایسا معلوم ہو رہا ہے یہ زمنی انتخاب نہیں بلکہ عام انتخابات ہیں اور یقیناً دونوں جماعتوں کے لیے یہ انتخابات اتنے ہی اہمیت کے حامل ہیں جیسے کہ جنرل الیکشن کیونکہ یہی انتخابات ان انتخابات کے نتائش نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ پنجاب پر راج کس کا ہوگا تو آیا صاحب ایک طرف نون ہے دوسری طرف جنون ہے سب سے پہلے تو جو الیکشن کیمپین دونوں جانب سے چلائے گی ایک طرف امران خان دوسری طرف مریم نواز کس حد تک متاثر کن رہی ہے یہ آج آ آخری روز ہے کاش ایسے ہی ہوتا کہ ایک طرف امران خان ہوتے اور دوسری طرف نون لیگ ہوتی نیچر جو ہے اس کانٹیکس کا تھوڑا مختلف ہے ایک طرف لائی گئی حکومت ہے بندبست ہے ساری پارٹیاں ہیں پریشانی کا عالم ہے پیچھے سے لانے والے پریشان حیران کیونکہ ساری ان کے کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئے تو یہ دو پارٹیز کے نہیں ہے یہ ہے اور دوسری طرف اس ساری چیز کو چیلنج کرنے والا جو ہے اکیلہ میدان میں کھڑا ہے اب اگر آپ کو اکیلے کے ساتھ کوئی اور فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ تو آپ کے آنکھوں کا کمال ہے لیکن ہے وہ اکیلہ وہاں پہ وہاں کھڑا ہے تو کانٹیسٹ یہ ہو رہا ہے یہ نون لیگ کرنے نون لیگ اور پی ٹی آئی والی کیوں ہوتا تو ایسے نہ ایکسائیٹمنٹ ہونی تھی نہ کچھ تھی تو ایسا پہلی بھی لکھا ہے یا سب دوہزار اٹھارہ میں ہوا جو آپ کی انفرومیشن ہے کہ جو پھٹے لگے اور سب کچھ ہوا دب جو چیلنج کر رہے ہیں وہ ایک طرف تھے اور یہ دوسری طرف تھے دیکھیں بات سنیے یہ جو ہیں چیلنج اس وقت جنہوں نے اگر آپ کا مفروضہ مان لیا جائے انہیں چیلنج کرنے والا کوئی نہیں تھا یہ جو نون کے وہ شیر نہیں ہے جن کو آپ وہ چڑیہ گھروں میں وہ جو کیا کہیں میوزیم میں ڈالتے ہیں اندر سے بوسہ ڈال کے وہ اپنے وہ دروازوں پر ڈالے ہوتے ہیں ان سے ایک چیخ نہیں نکلی تھی شہباز شریف یہ وہ سارے کے سارے چپ کر کے انہیں گھر بھی دیا تھا اور وہ چپ تھے انہوں نے الیکشن لڑی اور وہ باہر تھے بیٹی بھی باہر تھی کچھ بھی نہیں وہ کر سکے تھے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا کہ نواز شریف کیوں نکالا ہے ہم لڑیں گے وہ بات ہی نہیں تھی مجھے کیوں نکالا تھے یہ جو ہے یہ جو بات ہے آپ اگر دیکھیں یہ آدمی چیلنج کر رہا ہے اور چیلنج نون کو کی اچھے چیلنج کرنے کا کونسا مطلب وہ کمال ہے مطلب یہ شہباز شریف کو چیلنج کرنا کوئی مشکل ہے یا کوئی یہ جو باقی ہیں جو ان کو چیلنج کرنا یہ چیلنج جو کہتا ہے میر جعفر میر صادق اب آپ بتائیں آپ کی تاریخ آپ زیادہ سمجھتی ہیں اشارہ کس طرف ہے اور یہ جنہوں نے ہم پر مسلط کیے ہیں بھائی مسلط کیے ہیں تو کوئی کرنے والا ہوگا وہ کون ہے تو یہ تو ان کو مخاطب ہو رہے ہیں اگر آپ اس بڑے جو ہے جو ایک سٹیج سیٹ ہو رہا ہے جس سے پاکستان یہ صرف حکومت نون لیگ کی بات نہیں ہے پاکستان کی آئندہ سمت جو ہے جس گرداب میں ہم پھنس چکے ہیں ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نکل سکتے ہیں یہ اس کا ہے تو آپ اسے ریڈیوز کر رہے ہیں پیپل یہ نون لیگ اور ایسا ہرگز نہیں ہے اچھا ایسا چیلنج جن کو کیا جا رہا ہے تاریخ پاکستان میں سیمٹی فور یئرز بنگال میں ہوا تھا بنگال کی ڈیٹیلز میں جانے کے یہاں ضرورت نہیں ہے اور اب ہو رہا ہے ذلوکار علی بھٹو نے معذول ہونے کے بعد کیا تھا اور ان کا حشر جو کر دیا تھا تو آپ جو بتا رہے ہیں اس سیچویشن میں جنہیں عمران خان چیلنج کر رہے ہیں وہ زمنی انتخابات جیت پائیں گے جیت کس کی ہے پھر ہم تو صرف بتا سکتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ خلقت خدا کہاں کھڑی ہے اب خلقت خدا کسی کو نظر نہ آئے اس ان اس جو ہیں ان آنکھوں کا تو علاج ہو نہیں ہی سکتا بھکھر جیسے مقام میں ساہیوال بارش ہو رہی ہے لوگ کھڑے ہیں اس میں مدہ سرائی جو ہے عمران خان کی مطلوب نہیں ہے اس پروگرم میں جو تنقید کرنے والے تھے وہ کرتے تھے تو وہ بات نہیں ہے لیکن جو اب آنکھوں دیکھا حال ہے جو ایویڈنس جو ایمپیریکل وہ انگریزی ایمپیریکل ابزرویشن ہے خلقت وہاں جا رہی ہے جو شکروش وہ ہے اچھا جو ان کا ہے جو کل پرسوں کا تھا اور ان کو پھینٹا ایسا دو پھینٹی نہیں ان کو پھینٹا ایسا دو وہ جو ایک بولنے کا انداز ہے جو ایک باڈی لینگویج بڑا گھسہ پٹا ہے لفظ سے وہ میں استعمال نہیں کروں گا پر وہ ایک وہ جو ہے وہ چیز جو ہے اس نے تو عوام کو گرما دیا ہے لب و لہجے نہیں جو نہیں گرمائے جاتے جن کی اور ہے جو بالکل دیکھیں نا وہ کئی چیزیں کئی امراض لا علاج ہیں اچھا حکیم لکمان وہ ایک بہم لا علاج ایک قدورت بھر جائے دل میں وہ لا علاج ایسے وہ اب کوئی دوا نہیں ہے کسی ہارٹ سپیشلس کے پاس کہ وہ آپ سے نکال سکے ٹھیک تو یہ ایویڈنس ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کا کانٹس نہیں ہے چھیک ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں خلقت خدا ایک طرف ہیں اور یہ بندبس لانے والے جو کنفیوزڈ ہیں یہ ان کے خلاف ہے یہ چھیک ہے تو سلمان صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے جلسوں کی کامیابی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کسی بھی جماعت کی الیکشن میں کامیابی کا دیکھیں میرا خیال تھا کہ آپ یہ سوال اٹھائیں گی کہ یہ زمنی انتخابات ماضی کے دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات سے کتنے مختلف ہیں اور سوال تو آپ نے کر دیا لیکن جواب نہیں آیا کہ دو ہزار اٹھارہ میں سیڑھییں پھٹے محکمہ ذراعات ہم نہیں کہتے ہمیں تو اس پروگرام میں بتایا گیا تھا کہ بندبست کس چیز کا نام ہے اور بندبست ہوتا ہے لیکن اب ایک چیز کہ بیٹھ کے خدا اور ناخدا بات یہ کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں لاسکے کہ وہ جو پھٹے وہ سیڑھییں وہ محکمہ ذراعات وہ آپاشی والے کہیں ہیں یا نہیں میرا تو خیال تھا کہ آپ سوال کرتی چونکہ ایاز صاحب کو تو فوج میں بھی خدمات سر انجام دینے کا موقع ملا ہے کہ وہ مسٹر ایکس اور وائی کون ہے اور بات یہ کہ اس وقت جو میدان لگا ہوا ہے یہ الیکشن اس تھی امپورٹنٹ ہے کہ اس الیکشن پہ انحصار ہے پنجاب گورنمنٹ کا اور فیڈل گورنمنٹ کا بھی اور پتہ یہ چلنا ہے کہ جی لوگوں کے اندر کیا روجانات فروغ پا رہے ہیں کیا لوگوں کا ایشو یہی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف گلی گلوچ کریں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کریں اور نیوٹرلز کو کوسیں اور وہ نیوٹرلز کون ہیں اب پاکستان کے لوگوں کا شعور اتنا ہے کہ بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں کھل کے بات ہو رہی ہے اور وہ مریم نواز جو سب سے جونئر سیاست دان ہے جلسے تو اس نے کر کے دکھا دیا اور کہاں پہ جنوبی پنجاب اور جنوبی پنجاب کے حوالے سے مجھے بھی جنوبی پنجاب کے جلسوں سے آپ اندازہ لگا لیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی بڑے جلسے کی ہیں اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کی ہیں لیکن ان جلسوں کا امپیکٹ کیا ہوگا یہ آپ پرسو اسی وقت ہم یہاں بیٹھے ہوں گے اور یہاں پر کوس رہے ہوں گے کہ جی دھاندلی ہو گئی دھونس سے چل گیا کام اب کام اس طرح چلنے والا نہیں ہے اب لوگوں کو اندازہ ہے وہ جو کہا گیا نا کہ جی باڈی لینگویج باڈی لینگویج جی تو لوگ دیکھ رہے ہیں باج ہے کہ آپ کو اقتدار دیا تھا نا ساڑھے تین چار سال پہلے آپ کو اقتدار دیا پوری پاکستانی قوم جان دیا کس نے دیا کیوں کر دیا اور پھر آپ نے قوم کی توقعات پر کیا آپ پورے اترے اور وہ جو ون پیج تھا ون پیج تو بہت بڑا کریڈٹ تھا اور کن کو ڈرائے جا رہا تھا اپنے سیاسی مخالفین کو اور یہ ہمارے میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ کامران خان صاحب کا پرو مو جب چلتا ہے کہ میں کسی مخالف کو نہیں چھوڑوں گا میں ان کو ان کے انجام پر بنچا دوں گا سیاست میں ایسے نہیں ہوتا سیاست میں سیاسی طرزیں مل اختیار کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارے پلس پوائنٹ تھے ہم نے لوگوں کو کس سر تک رلیف دیا ہم نے وہ جو ایک کروڑ نوکرییں تھیں کتری فراہم کی ہم نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے آئے بھائی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر معاشی طور پر نڈھال پاکستان تھا یہ کس نے کیا اور وہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کس نے کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام مہنگائی کی بے روزگاری اور غربت کی آگ میں جگتے ہیں لیکن مہنگائی تو اب بھی ہے نا سلوان صاحب مہنگائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جہاں پر انہوں نے چھوڑی میں نے تو پہلے بھی دس دفعہ کہہ چکا لو میں تو بیٹھ کر نہیں کسی کو ڈیفینڈ کرتا اور میں اپنے ماضی کو تو برانی کبھی بھی کہوں گا اس لیے کہ میں بہت جائے کہ اس انتخابات میں اس وقت زمنی انتخابات ہیں یہ سارے ایشوز موجود ہیں ان سارے ایشوز میں کیا آپ پاکستان کے لوگوں کو بے فکوف سمجھتے ہیں کیا ساڑھے تین سال کے اندر پاکستان کے اندر اشعائی ضروریات کی قیمتوں میں آگ نہیں لگی آج پیٹرول کی قیمتوں کی جب بات کی جاتی تھی اور وہ انہوں نے تو واپس لانا شروع کر دیا ہے اس ساری کشمکش میں پیٹرول کی قیمتیں تو نیچے آئی ہیں نا اب بات جائے کہ یہ اگر اور نیچے آگئی تو ہمارے خیالات اور جدبات اور نیچے آجائیں گے اس کا فائدہ ہوگا نون لیکھ کو پیٹرول کی قیمت اور ذریع محشت کی وجہ سے پاکستان یہ قید سے اور ان ساری چیزوں سے بچا ہوا ہے اب آجا کہ یہ زمنی انتخابات کے ساتھ کیا ہوں گے کہ یہ منظر نامہ کیا بنے گا میں آپ کو آج ہی بتا دیتا ہوں اس لیے کہ آہ ماضی کے اندر ہوتا کیا رہا ہے کہ پاکستان کا بڑا سیاسی علمیہ یہ ہے کہ ہارنے والا ہار تسلیم نہیں کرتا نہیں کیا جاتا کیوں نہیں کیا جاتا اس لیے کہ آپ اس طرح کی اصلاحات نہیں لاسکے جس کی وجہ سے پاکستان ان کے اندر انتخابات کے نتیجے میں استقاب ہوں آپ شور بہت جیزا ڈالیں گے آپ ازام تراشی کریں گے ازام تراشی سے اور گالی گلوڈ سے لوگوں کے پیس نہیں بھریں گے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ماضی کی حکومت نے کیا کیا اور اگر اس حکومت نے آ کے مہنگائی کیا تو اس کی وجہات بھی وہ جانتے ہیں لہٰذا فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے اور جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے ٹھیک ہے دوکس سب آپ کو کیا لگتا ہے ان انتخابات میں زمنی انتخاب ہے جو کہ بڑی اہمت اختیار کر گیا ہے کس بنیاد پر دونوں جماعتیں یہ انتخاب جیت سکتی ہیں یا ہار سکتی ہیں کیا سے بیانی ہے کہ بنیاد پر یہ الیکشن جیتا جا سکتا ہے یا کارکردگی کی جنگ ہے یہ مقبولیت کی جنگ ہے ان الیکشن کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں دیکھئے الیکشن جو بھی ہوں اس وہ ایک فیکٹر پہ اس پہ وارڈ ڈیٹرمنن نہیں ہوتا اس میں بہت سے فیکٹرز جو ہیں وہ اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں جلسے جلوس کا ایک رول ضرور ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف جلسوں کی بنیاد پہ الیکشن کا فیصلہ ہوتا ہے برادریزم بھی چلتا ہے تعلقات بھی چلتے ہیں لوکل الائنسز بھی چلتے ہیں اور لیڈرز کی تقریریں بھی چلتی ہیں دیکھئے اس وقت جو جلسے ہو رہے ہیں ان میں بڑی دلچسپ بات جو دیکھنے والی ہے کہ کوئی لیڈر بھی اپنے کارنامے نہیں بتا رہا بلکہ دوسرے کوئی تنقید کر رہا ہے اب مریم کی تقریریں سنیں وہ شروع سے آخر تک عمران کا رونا روتی ہے عمران خان کی تقریریں سنو وہ چورو اور ڈاکووں کی باتیں کرتے ہیں سادش کا بیان ابھی ابھی تک جا رہی ہے ان کی جانتے ہیں سادش کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں اس پہ اگر سیپریٹس آتا ہے تو بات کر لیں گے دیکھئے تو اس لیے اس وقت جو سیچویشن ہے اس لیے یہ اہم ہے یہ الیکشن نمبر ون کہ عمران خان کی حکومت چینج ہوئی ہے ناک آؤٹ ہوئی ہے اس وقت جو ہمیں منظر نظر آئے عمران خان ورسز آل دیکھنا آٹھ نو پارٹیاں ہیں ساری کی ساری کٹی ہیں اس نے بھی کہا اس نے بھی کہا تو عمران خان اکیلا ہے عمران خان کا نے کام یہ کیا ہے کہ اس نے ہر فرنٹ کھول دیا ہے اس نے ہر فرنٹ کھول دیا ہے اور باقی ساری پارٹیاں جو ہیں وہ عمران کو پڑ گئی ہیں تو یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں صورتحال جو ہے وہ آلٹی میٹلی آہ وہ کیا ہوگی اور اس آہ الیکشن کی اہمیت اس لیے بن جاتی ہے ایک تو وجہ یہی ہے کہ عمران صاحب یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پبلک ان کے ساتھ ہے اور ان کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا تو ایک تو فیکٹر یہ ہے دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کا دارو مدار اس بات پہ ہے کہ پی ایم ایل این کم از کم بارہ تیرہ سیٹے جیتے اگر وہ بارہ تیرہ سیٹے نہیں جیتے تو جو اس وقت پنجاب میں وزیرعالہ ہیں ان کا سیاسی مستقبل مشکوک ہو جاتا ہے اس لیے حکومت کے لیے بہت بڑا سٹیک ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے چار منسٹوں نے صرف اس لیے ریزائن کیا کہ وہ حلقوں میں جا کے کیمپین کریں ورنہ اگر یہ نارمل سا بائی الیکشن ہوتا تو ٹھیک ہے وہ چلتا رہتا تو وہ اس لیے یہ چونکہ پنجاب کی حکومت سٹیک پہ ہے اور پنجاب میں چونکہ بہت سے ایشیوز انوالو ہیں اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حکومت جو ہے وہ کافی ہمیں پریشان اور بیچین جو ہے وہ نظر آتی ہے حکومت کو ایک ایڈوانٹیج تو ہوتا ہے جو کہ ہے مثلا یہ بجلی کا اعلان کرنا کہ بجلی کریں گے ٹھیک ہے وہ الیکشن کمیشن نے سسپنٹ کر لیا لیکن ہر جلسے میں الزام لگا جاتا ہے اور اس کے بعد باقی رہا میں یہ آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں کہ جلسوں میں جو فیکٹس پیش کیے جا رہے ہیں ان کو ڈسٹورٹ کیا جا رہا ہے دونوں طرف سے اور یہ مثلا ایک آرگومنٹ کہ ہم جو عمران نے جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا ایمیف سے اس سے ہم مجبور تھے کوئی مجبور نہیں تھے اگر یہ حکومت چاہتی تو ان کو ریوائز کروا سکتی دیکھئے عمران خان کو پیسہ نہیں دیا آئی ایمیف نے وہ اس لیے نہیں دیا کہ آئی ایمیف کی وہ شرطیں جو وہ چاہتے تھے وہ پوری نہیں کی تھی عمران خان نے لہذا عمران خان کو پیسہ نہیں ملا اس حکومت نے چونکہ شرطیں پوری کر دی ہیں معایدہ مائدہ تو پہلے سے موجود ہے شرائط ہیں دیکھئے آئی ایمیف کبھی فری کھاتے میں پیسہ نہیں دیتا وہ ریسٹرکچرنگ کی بات کرتا ہے وہ شرائط رکھتا ہے اکانومی کو چلانے کی چونکہ پریزنٹ گورنمنٹ نے وہ تمام شرائط پوری کر دی ہیں وہ تمام کنڈیشنز مان لی ہیں پرائیسز کہاں پچائی ہیں دیکھئے پرابلم اس وقت یہ ہے کہ اس وقت عمران پہ کرٹیسزم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کرٹیسزم نہ کریں تو فوکس پرائیس ہائک پہ چلا جائے گا پیٹرول کی پرائیس ٹھیک ہے وہ کم ہوئی ہے لیکن کتنی بڑھ کے کم ہوئی ہے باقی چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں اس طرف فوکس نہ جائے ماضی پہ فوکس رہے پریزنٹ میں ایسی چیز پیش کرنے والی نہیں ہے حکومت کے پاس جس کی بنیاد پہ وہ ووٹ مانگ سکے وہ ووٹ اسی صورت میں مانگ سکتے ہیں کہ وہ ماضی کی باتیں بتائیں کہ انہوں نے یہ زیادتی کی انہوں نے زیادتی کی اور فیکٹس کو ڈسٹورٹ کریں آئی ایم ایف کے کس طرح آپریٹ کرتی ہے اور کس طرح شرائط شرائط تھی جو عمران خان نے نہیں مانی ٹھیک ہے انہوں نے مان لی لہٰذا ان کو پیسہ مل جائے گا اور ایک اور چیز ہے جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کا بڑا غلط مائدہ تھا تو یہ مائدہ سپٹیمبر میں ختم ہو رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ نہ کریں کیونکہ اس کو ایکسٹینڈ کروایا جا رہا ہے جون ٹولٹی تھری تک آپ اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے بڑی زیادتی کی تھی دو ہزار انیس مائدہ کر کے یہ مائدہ سپٹیمبر اس سال ختم ہو رہا ہے اس کو ایکسٹینڈ نہ کریں آپ اس کو یہی ختم کر دیں پھر ہم کہیں گے کہ واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں اگر اس کو جون ٹولٹی تھری تک ایکسٹینڈ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں لیکن ابھی تو زمنی انتخابات کے بات ہو رہی ہے صاحب صاحب اس وقت حکومتی اتحاد کے پاس ون سیونٹی سیکس نمبر ہے دس سیٹے جیت جاتی ہے تو ون ایٹی سیکس مطلوبہ نمبر ہے سی ایم شپ کے لیے آپ یہ بتائیے کہ کتنا آسان ہوگا نون لیگ کے لیے ان نشستوں کو جیتنا اور پی ٹی آئی کتنا بڑا چیلنج کر سکتی ہے نون لیگ کے لیے جی بالکل بھی آسان نہیں ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے آپ جانتی ہے کہ فیصل نیازی صاحب مصطفی ہو چکے ہیں وہ پی ٹی آئی میں شمولت اختیار کر چکے ایک ووٹ کی اہمیت بڑی ہوتی ہے باہل نگر سے بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک پاکستان مسلم لیگنون کا ایم پی اے ناہل ہونے جا رہا ہے یا ہو چکے ہیں تو یہ اس وقت جو ہے ایک ایک سیٹ کی بہت اہمیت ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے میدان بلکل خالی ہے دونوں سیاسی جماعتوں کیلئے یا اتحادوں کیلئے بہت بڑا چیلنج ہے اور اس وقت بظاہر جو انڈیکیشنز ہے وہ مسلم لیگنون کے حق میں جا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم پارلمانی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور جو جمہوریت پاکستان میں اس وقت جیسی بھی ہے اگر ہم جمہوری نظام اس کو کہلواتے ہیں تو پھر ہمیں جو مسلم لیگنون یا شیر پہ جو ٹپا لگتا ہے یا بیٹ پہ جو ٹپا لگتا ہے دونوں کی ایک اہمیت ہے یہ بات ہرگز ہمیں نہیں بولنی چاہیے کہ جمہوریت میں یا پارلمانی نظام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ عمران خان صاحب کتنے نیٹ اینڈ کلین ہے اور مسلم لیگنون پہ کتنے بڑے الزامات ہیں یا میان صاحب جو لندن میں بیٹے ہیں وہ اس پہ کتنے بڑے کیسز ہیں یہاں پہ اگر جمہوری نظام ہے تو پھر ہمیں تسلیم کرنا ہوگا ہمیں منڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا یہ بات ہرگز غلط ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ووڈ بینک کو تو یا تو ان کو اس کی تذہیر کرے یا اس کو نہ مانے یا مسلم لیگنون کے منڈیٹ کو اگر ہم نہیں مانتے تو میرے خیال میں یہ ہم نظام سے بغاوت کرتے ہیں یا نظام کو نہیں مانتے تو یہ بات تو کلیر ہونی چاہیے یہ اب عوام کے کوٹ میں بال ہے کہ وہ کس کو الیکٹ کرتے ہیں آج رات کو کمپین ختم ہو جائے گی سب نے بڑے بڑے جلسے کی مریم نواز جو جس طرح کہا گیا کہ دوسری درجے کی قیادت ہے مسلم لیگنون میں انہوں نے بڑے جلسے کی ہیں جس کو عمران خان صاحب بہت تذیق سے بلاتے ہیں حمزہ شہباز صاحب جو سی ایم ہے اس وقت پنجاب کے ان کی ان کی حکومت کے باوجود لوگ مریم نواز کیلئے نکلے اور دوسری طرف ہم دیکھے عمران خان صاحب بزاتے خود جو ایک کرزمیٹک پولیٹیشن ہے پاکستان کے اس وقت وہ خود دن رات ایک کر کے دو دو تین تین جلسوں کو خطاب کر رہے ہیں اور وہ جس انداز سے اپنے خطاب کرتے ہیں یا اپنے مخالفین کو آڑے ہاتھ لیتے ہیں پاکستانی عوام کا مزاج ہے کہ انہیں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں میر جاپر میر صادق یہ کسی کے موں سے بھی اگر یہ باتیں ہوتی ہیں لوگ اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان جلسوں میں جو ہے امٹ کے آتے ہیں ہم نے دیکھا تھا نا جب ووٹ عزت دو کا نعرہ بلند کیا تھا میان نواز شریف صاحب نے تو لوگ کتنی بڑی تعداد بڑی تعداد میں ان کے لیے نکلیتے ہیں اور لوگوں نے ان کی پذیرائی کی تھی پھر ہم نے دیکھا جب اس بیانیاں وہ خود بخود اپنی موت آپ مرا اس کے جو بھی عوامل ہے وقت نہیں ہے ورنہ اس پر بھی ہم بات کر سکتے ہیں اب خان صاحب جو ہے مسٹر ایکس وائی زیٹ کی جو بات کر رہے ہیں اگر حمد ہے اگر واقعی جس طرح کہا گیا ہے کہ وہ ایک دل لیڈر ہے بنگالی سیاست سے پی ٹی آئی کی سیاست کو تشبیت دی جا رہی ہے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیوں کر یہ بھول گئے ہیں کہ اس بنگالی سیاست کا چاہے جو بھی عوامل تھے بٹو صاحب ذمہ دار تھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار تھے جو بھی تھے لیکن ہم نقصان تو ہم پاکستانیوں کو ہوا آدھا ملک ہم گواں بیٹے ہمیں فائدہ کیا ہوا بنگال کا فائدہ بہشک ہوا ہوگا اب خان صاحب اگر ایکس وائی زیٹ کی سیاست کر رہے ہیں تو کل کے کہیں جس طرح شیخ مجیب نے وقت میں بات نہیں کی اور جب وہ ملک کو دو ٹکڑے کروانے میں اور بٹو دو اس میں اگر ذمہ دار ہے وہ تو تاریخ خود ہی فیصلہ کر چکی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں کیا کچھ عوامل اس میں کار فرماتے تو خان صاحب اگر ایکس وائی زیٹ کی اس وقت بات کر رہے ہیں دیکھیں آگ لگی ہوئی ہے آپ دیکھیں سوراب گوڑ میں کیا ہوا ہیدر آباد میں کیا ہوا وزیرستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے دو سیاسی لیڈر جو ہیں وہاں پہ قتل کیے گئے چاہے ان کی جو ایفیلیشن ہو کسی سے مذہبی جماعت سے کیوں نہ ہو چار تعلیمی آفتہ نوجوان کسی قبائلی پٹی میں جو ہے کسی کو ایم اے اور بی اے کروانا وہ جو آسان کام نہیں ہوتا وہ قتل ہوئے بلوچستان میں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کا جو ہے سرونگ آرمی آفیسر کو مارا گیا ہے یہ ملک کی حالت کیا ہے اور خان صاحب کیا کر رہے ہیں مسلم لیگ کیا کر رہے ہیں مجھے تو ان لوگوں کی سیاست کی سمجھ نہیں آ رہی پینل میں موجود دانشور اگر بتا سکے کہ ہم امران خان کی سیاست کتنی مصبت ہے اور مسلم لیگ مون کی اکارستہ چنہ ہوا رستہ کتنا سیدھا ہے سیاست ہمیں کہاں لے جائے گی اور اس ملک کو کس نہج پر لے جائے گی زمنی انتخاب پر ہی واپس آ کر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈ اس ویلکم بیکن آج بین زمنی انتخابات کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے پنجاب پر راج کس کا ہوگا ان نتائج نے یہ فیصلہ کرنا ہے بہت دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں جو کینڈیٹ آزاد امیدوار کے طور پر سامنے آئے تھے اور جیت کر انہوں نے پی ٹی ای میں شمولیت اختیار کی تھی اب وہ منحرف اراکین نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کی کامیابی کے کتنے امکانات ہیں اور ان کا ووٹ بینک ابھی تک موجود ہے یا نہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہاں پوائنٹ اٹھایا تھا سافی صاحب نے بریک پر جانے سے پہلے کہ اس سیاست ملک کو کہاں لے جائے گیا یا سب اور اس کے ساتھ جو میں نے الیکٹیبلز اور نظریاتی کارکن کی بات کیا اس پر بھی آپ کا تبصرہ چاہیے ایک تو بات یہ ہے پہلے میں زکیہ کہہ دوں کہ یہ صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ اس الیکشن کے اوپر انحصار پنجاب گورنمنٹ کا ہے اچھا ان الیکشنز پہ انحصار اس پورے بندبست کا ہے اچھا یہ ریفرینڈم کوئی حمزہ شباز جو اس پہ ہو رہا ہے یہ ریفرینڈم ہے کہ جو ایکشن لیا گیا عمران خان کی حکومت کے خلاف وہ رہے گا یا نہیں کرے گا آئندہ کی سیاست آگے الیکشنز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہم نہیں کہہ سکتے پاکستان کا سمٹ ڈیفائن کیسے ہوگا یہ جو پرسوں الیکشن ہو رہے ہیں یہ ہے یہاں پہ ایشو یہ ان کا نہیں ہے کہ وہ فلانا لوٹا یا فلانا بڑا باکردار آدمی جیتا ہے یا ہارتا ہے یا خوشاب میں اس کا مجبوعی نتیجہ ساری چیز پہ پڑے گا ایکشن پہ جو لیا گیا یہ سسٹین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے آئندہ کیا ہوتا ہے نومبر میں پتے گرنے لگ پڑتے ہیں میرے میں میرا چھوٹا سب آگیا اس میں بھی وہ پتے گرنے لگ پڑتے ہیں خضا کا موسم اکٹوبر میں شروع ہوتا ہے کچھ سپٹیمبر میں ہونا ہے وہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا آپ کو بریک میں میں کر دوں گا یہ سارا کچھ انحصار پرسوں پہلی دفعہ پنجاب کے غیور عوام کے ہاتھوں میں ایسے فیصلے ہیں جس کی سمجھ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو قطن نہیں ہے اچھا چلے مفروزے پر بات کر لیتے ہیں اگر جیت گئی نون لیک تو کیا منظر نامہ ہوگا اور اگر جیت گئی پی ٹی آئی تو پھر کیا منظر نامہ ہوگا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیک جیت گئی نون لیک جیت گئی یا کرائی گئی یا اعلان کرایا گیا تو اس قسم کا طوفان بھونچال ملک میں ہوگا کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا یہ جو انہوں نے ایکشن پہلے لیا امران خان گورنمنٹ اس کے جو نتائج ہے وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے یہ آپ کیا کہتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جلسے جلسوں میں لوگ جاتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں حکومتی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور حکومتی کے لوگوں کے پیچھے جو دور بینے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جو اپنا کرتے ہیں اور جن کی میں کیا کہوں اب میرے پرانے پیٹی بھائیں نہیں میں چلے یہ بھی ان کو بھی حضف کر دیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھنا یہ کیا ملک میں ہو رہا ہے یہ جو صافی صاحب نے بات کی انہوں نے پوری بات نہیں کی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ شروع کس نے کیا تھا حکومت چل رہی تھی کس نے کیا تھا آپ کو ضرورت کیا پڑی تھی میں کہہ رہا ہوں کہ خراب نظام ہوگا جب تک جنہوں نے یہ کیا وہ اپنے آپ کو اپنے ڈیسیشن کو ریوائز نہ کریں فوج کا ایک مقولہ ہے نیور رینفورس فیلیر ناکامی کو تقویت مت دو یہ ایک ناکامی ہوگی غلطی نہیں ہوئی غلطان ہو گیا غلطان کو آپ جتنا وہ جہاں سے پانی نکل رہا ہوتا ہے جتنا آپ تھاپے سیمٹ کے لگائیں وہ پانی نہیں رکھتا یہاں پہ وہ چیز رکھ نہیں رہی آپ کیا ہم کیا سمجھنے کہ یہ نارمل حالات ہیں اس ملک میں یہ ایب نارمل ہیں یہ جو انہوں نے جو دو تین انسیڈنس بتائیں اور جو انہوں نے بلوچستان کا بتائیں یہ کیا کم ڈینجرس ہے یہ وارننگ سائنز ہیں وارننگ سیگنلز ہیں پشار کے حالات ٹھیک نہیں ہیں وہاں پہ وہ ایک این پہ لیڈر کے گھر پہ گرنیٹ پھینکا گیا اس خبر میں جو نیوز میں آئی تھی اس میں درجن بھر انسیڈنس بتائے گئے تھے کہ حالیہ دنوں میں فلان فلان کے گھر پہ اور فلان پولیس پوسٹس پہ گرنیٹس پھینکے گئے ہیں not in the tribal areas in the former tribal areas پشار و شہن میں تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کچھ پنجاب کا نہیں ہے کہ فلانا وہ جیتے گا یہ جیتے گا یا وہ جیتے گا لیکن ایک عوامی جو ابھار یلگار جو ہے وہ اس سارے کا رد عمل ہے یہ نارمل سیاست جو اس زمنی انتخابات میں نہیں ہو رہی پارٹی لائنز ٹوٹ چکی ہیں ٹھیک ہے جو میسیج ہے اس چیز کا اس نے پارٹی لائنز اور ڈیویزنز اور برادریز کو ڈیزولو کر دیا ہے جیسے نائنٹین سیونٹی کے الیکشنز میں ہوا تھا نائنٹین سیونٹی کے الیکشنز میں ظاہران بہت کچھ اور تھا یہاں کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں میاں ممتاز دولتانا کے کاؤن سے لیگ جیتے گی اور جب اندر یہاں پہ گئے تو ٹھپے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی پہ لگے تلوار پہ لگے چھیک دیکھیں پرسوں جو ہے ٹھپے کس پہ لگتے ہیں چھیک ہے دیکھنا یہ ہے کہ پرسوں عوام کس کو منتخب کرتے ہیں لیکن سلمان صاحب جیسا کیا یا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں بہتری کی امید نہ رکھی جائے آپ کوئی مصبت تبدیلی کی امید رکھ رہے ہیں ان انتخابات دو تین باتیں کی گئی ہیں ایک تو جو کہا گیا ہے کہ توفان اور بونچال وہ کسی کی خواہش تو ضرور ہوگی آپ بھی یہاں ہیں میں بھی یہاں ہوں اور پاکستان ان کے عوام بھی سن رہے ہیں کوئی توفان اور بونچال نہیں آئے گا فیصلہ بیلٹ پیپرز کے ذریعے ہونا ہے وہ دن گئے کہ جب اشاروں کے ذریعے اور وہ جو پھٹے اور سیڑھیوں وہ دن گئے اور بات جائے کہ اگر پاکستان کے ریاستی ادارے اپنے اے طرز عمل پر نظرسانی کر کے نیوٹرل ہوئے ہیں تو ان کی نیوٹریلٹی کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے اور وہ صافی صاحب نے آج جو بات کیا وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بات جائے کہ ملک اس سمت پہ جا رہا ہے اس لیے اس سمت پہ جا رہا ہے کہ دیکھیں ایسی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے اس میں جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ قوم کے اندر اتحاد اور جگجہتی پیدا کرتی ہے وہ انتشار اور خلفشار پیدا نہیں کرتی وہ اشاروں کنائیوں سے پاکستان کے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرتی اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی موسم کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ وہ بار بار کہتا ہے بندہ اچھا نہیں لگتا کہ ارشاد جی ارشاد میں کر دیتا ہوں کہ بات ہے یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور یہ سارا اس پریشر کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک فائدہ شرمے سے خیر کا پہلو یہ ہے کہ آپ کی جو آئینے پاکستان کے تحت آپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داریوں کی طرف لوٹ جائیں اور پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں اور فیصلہ اس نے تقریدوں کی بنیاد پہ نہیں ہوگا حقائق کو مسک کرنے پہ نہیں ہوگا یہ بھی بتانا پڑے گا کہ جب مجھے مسنت اقتدار پہ پنچایا گیا تھا کیسے پنچایا گیا تھا کیوں کر پنچایا گیا تھا میں وہ اس لیے مسٹر ایکس وائی زیڈ پہ نہیں جاتا کہ وہاں پر بھی ایک موسن بیٹھا ہوا ہے اور میں نہیں بتانا چاہتا کہ کراچی کے اندر چودہ سیٹے کس طرح دی گئی تھی اور کراچی پاکستان کا موشی حب ہے اور وہ سیفی صاحب نے جو بات کی ہے کراچی کے اندر حیدر آباد میں یا پشاور میں وہ کرنل لائک مرزا بھی کسی کا باپ تھا کسی کا بیٹا تھا اور ہم پاکستان کے اندر جو فرس کریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کے حوالے سے اس پہ آنے والے وقت کے اندر جواب دے ہونا پڑے گا ایک طرف آپ پاکستان کے اداروں کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ منت دور سماجت کر رہے ہیں کہ جی مجھے پرائیم میسٹر بنا دیں تو سب کچھ ٹھیک ہے ایسے نہیں ہوگا پاکستان اگر جس بنیاد پہ بنائے پاکستان کے اندر خالصتاں ڈیموکریسی کی بات کرنی چاہیے آزادانہ غیر جانب درانہ اور منصفانہ الیکشن کیا آپ اس کی پیداوار ہیں آپ کس طرح کے الیکشن آپ ممکن ہو پائیں گے شفاف اور آزادانہ اندخاب آپ دیکھیں گے میں نے تو آپ کو کہا آپ یہ لکھے رکھیں اٹھاریس گھنٹے کے بعد آپ دیکھ لیں گے یہ دکا گیا بھنچال اور طفان آئے گا بھنچال اور طفان ہمارے زینوں کے اندر ہے ہم فریق بن گئے ہیں اور بات ہے کہ ہمیں بیٹھ کے ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں یہاں پر یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ پاکستان کے ادارے اس صورتحال کے اندر کنٹروبرشل نہیں ہونے چاہیے اور یہ تو کوئٹے کا واقعہ ہے کیا اس نے ہلاکیں نہیں رکھ دیا کراچی اور ہیدر آباد کے اندر یا پشابر کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ ملک دشمن ہیں اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر یکشتری ہونی چاہیے سنجیدگی ہونی چاہیے اتحاد ہونا چاہیے یکجیتی ہونی چاہیے آپ قوم کو تفریق کر رہے ہیں آپ گھر گھر کے اندر نفرتے پیدا کرتے رہے ہیں اور یہ نفرتے جب پیدا ہوتی ہے پھر ملکوں اور قوموں کے مستقبل کے آگے سوال یہ نشان ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے اور جس جمہوریت کی ہم بات کر رہے ہیں اس جمہوریت کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے آپ کے کہنے پر ہر election controversial نہیں ہوگا election کتنا شفاف ہوگا سارے موسنوں کی information پرسوں کی ان result میں حضور اپنے شگردی میں میں لے لے سب کچھ پتا ہے ہمیں تو اپنی ماضی پر ناز ہے آپ بھی تو کیا کریں گے اس سے پہلے میں نے electibles کی بات کی اور منحر فراکین کی بات کی بڑی جماعتوں کے امیدوار ان کے نظریاتی کارکن ہیں یا electibles ہیں tickets کی تقسیم کس حد تک منصفانہ ہوئی ہے یہ بتائیے آپ اس بات کو آپ ایک برادر کانٹیکسٹ میں لیں دیکھیں تقسیم جو ٹکٹوں کی جو ہوئی ہے جو آپ یہ دے دوں پھر میں issue کو ریس کرتا ہوں وہ سیاسی مسلحت کی وجہ سے دیئے گئے ہیں وہ پی ایم 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 نے جو دیئے ہیں وہ بیشتر وہ لوگ ہیں جو ادھر سے بھاگ کے ادھر آئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی ideological commitment نہیں ہے اس وقت ideological commitment کی بات نہیں ہے اس وقت مسلحت کی بات ہے کہ ان کو چونکہ وہ elect ہوئے ہیں elect تھے لہذا انہوں کی کامیابی کے امکان ہے تو انہوں نے ان کو seat دے دی اس سے اکٹھیک ہے پی ایم 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 کے کچھ لوگوں میں ناراضگی بھی پیدا ہوئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے بندوں کو دینا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ دوسروں کو کچھ آزاد ویدوار کے طور پر کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ کس حد تک نہیں آزاد دیکھیں اس میں دیکھیں آپ اگر candidates کو اس وقت دیکھیں جو election لڑ رہے ہیں پی ایم 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 کے ticket پر یہ آزاد ticket پر ان میں بہت سے آزاد ticket پر بھی election ماضی میں لڑتے رہے ہیں میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کئی دفعہ آزاد کے طور پر بھی election لڑا ہے دیکھیں جہاں تک پاکستان میں کیا ہوگا دیکھیں empirical evidence کی بیات پر بات بنیاد پر بات کرتا ہوں میں آپ سے کہ جو election campaign ہو رہی ہے اس وقت پاکستان میں جو وہاں تقریریں ہو رہی ہیں دونوں طرف سے جو تقریریں ہو رہی ہیں وہ جمہوریت کے اصولوں کی نفی کرتی ہیں وہ جمہوریت کا ڈیکورو مینٹین نہیں کرتی وہ جمہوریت کے کلچر کو ریفلیکٹ نہیں کرتی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت جنگ شروع ہوئی بھی ہے ون برسز آل کے درمیان وہ جنگ اس کے بعد بھی جاری رہے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات امپروف کریں اور جو عوام کے مشکلات کو ایڈریس کریں تو سب سے پہلے پاکستان میں ری کنسیلیشن کی ضرورت ہے اس وقت جو الیکشن کیمپین ہے اس میں ری کنسیلیشن نہیں کانفلیکٹ کو ایکسنچویٹ کیا گیا کانفلیکٹ کو بڑھایا جا رہا ہے آپ تقریروں کا انیلیسس تو کریں نا کیا گفتگو ہے کس طریقے سے آپ اپنے مخالف کو بلاتے ہیں کتاب دیتے ہیں نام رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں تو آپ کا خیال یہ ہے کہ ستنہ تاریخ کو سوچ آف ہو جائے گا نہیں یہ چیزیں بڑھیں گی کیونکہ ابھی جو آج کے اخباروں میں ہے کہ یہ کمیٹی بنا دی گئی ہے کہ آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا اب اگر آپ اس ایکسٹریم تک جانا چاہتے ہیں اس ملک میں ری کنسیلیشن کی ضرورت ہے لیکن آپ ایکسٹریم پہ جا رہے ہیں آرٹیکل سکس جو ہے نا اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کو پتا لگے گا کہ مجھے حیرانی ہے کہ لاؤ منسٹر صاحب بڑے ٹاپ کے لائیر رہے ہیں پاکستان کی اس وقت ہیں جو پاکستان کے لاؤ منسٹر ہے ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ آئین کی وائلیشن اور آئین کی سبورشن میں کیا فرق ہے اور جو آرٹیکل سکس ہے اس کا سیکشن وان ٹو اور ٹو اے اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتا لگے گا کسی بھی لاؤ کی بیک گراؤنڈ کا بندہ یہ خود ہیں اس لیے کہ اپنی سوچ ان کی اپنی پارٹی سے آگے نہیں بڑھ سکتی لہٰذا اس سوچ کے لیے اور اپنے مفادات سے آگے نہیں سوچ سکتے اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصول اصول نہیں ہے بلکہ ہر چیز کو مسلحت ہے جو آج جو کمیٹی بنائی ہے یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اس ملک میں سیاست مزید خراب ہوگی اور اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ تھنڈے دل سے معاملات کو دیکھیں قانون کو پڑھیں آرٹیکل سکس کو پڑھیں اور تھنڈے دل سے پڑھیں یہ نہیں ہے کہ ہاں اس کو رگڑا لگانا ہے وہ فیصلہ کچھ بھی ہو کم از کم اگلے دو ہفتے تو ہم خراب کر سکتے ہیں تو اگر کوئی دو ہفتے آپ خراب کرنا چاہتے ہیں اگلا چار ہفتے آپ کو خراب کرے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست جس رخ پہ جا رہی ہے وہ نہ ہماری اقتصادیات کو بہتر کرے گی نہ ہماری معاشرت کو بہتر کرے گی بلکہ اس ملک کی صورتحال اندرونی طور پر خراب ہوگی سب کے لیے لیکن ذمہ داری کس کے ڈاکس آپ کون انہیں مل کر بٹھائے گا کیا دونوں جانب کوئی ایسے سلیدہ سیاستدان ہیں بلکل نہیں یہ اگر ان کو جب تک ان کی لیڈرشپ کو یہ اکل نہیں آتی پی ای میلین کی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پی 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 کی لیڈرشپ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے لیڈران کو جو ٹی وی پہ آگے بولتے ہیں ان کو کہیں کہ اپنی زبان کو لوگام دیں پہلے تو اپنا گفتگو کو تھنڈا کریں پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے گفتگو ہو سکتی ہے جو موجودہ انداز میں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ایکنومکس کے لیے کوپریٹ کریں ایکنومکس کوئی اگریمنٹ ہونا چاہیے بھائی اس سے پہلے آپ اپنی زبان کو بہتر کریں آپ اپنے تقیہ کلام کو بہتر کریں اس دوسرے کا احترام کریں تاکہ کوئی آپ پہ اعتماد ہو سکے جب تک باہمی اعتماد رسٹور نہیں ہوگا اس ملک کی سیاست بہتر نہیں ہوگی اور موجودہ کونٹیکسٹ میں جو پولٹکس کا سٹائل ہے اس میں جو ہے وہ کانفیڈنس ایک دوسرے پہ اعتماد اس کے بحال ہونے کے کوئی امکان نہیں اور اگر اعتماد بحال نہیں ہو سکتا ہماری سیاست بہتر نہیں ہو سکتی سیاست بہتر نہیں ہو سکتی ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی چھیک ہے تو صاحب صاحب آپ کیا کہیں گے ملکی سیاست کے رکھ کا تعیون کریں گے انتقابات اس کے بعد کسی بہتری کی امید رکھی جائے یا حالات جن کے تو ہی رہیں گے میرے خیال میں اپوزیشن اور حکومت دونوں نے کوئی قصر نہیں چوڑی کہ حالات بہتر ہو ایک طرف اگر عمران خان صاحب کے موہ سے شولے وہ اگل رہے ہیں اور حکومتی اور جو اتحادی حکومتیں ان کو آڑے ہاتھ وہ لیتے ہیں تو دوسری طرف ماشاءاللہ مسلم لیگ نون بھی کسی سے کم نہیں ہے آج ہی جو کابینہ کمیٹی بنائے گئی کابینہ کی وفاقی کابینہ کی غداری کمیٹی یہ غداری کا کیل جو ہے کب رکے گا اور یہ لائن جو ہے کونڈ را کرے گا آج چھیک ہے عدالت نے جو ایک سازش کا بیانیاں تھا پی ٹی آئی کا ایک خط پہ ایک مفروضے پہ مبنی تھا اس کی تو دجیاں بکھیر دی ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو اس وقت اس فیصلے کو قبول کرنا چاہیے اور اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہے کیونکہ عدالت نے اس فیصلے میں بھی کہا تا کہ ہم آپ کے لیے شواہد اکٹے کرنے کے لیے نہیں بیٹے ہیں اگر آپ الزام لگا رہے ہیں تو شواہد لے کے آئیں تو اگر پی ٹی آئی کے پاس شواہد ہے تو ریویو میں جائے اور اس فیصلے پہ ریویو کرے لیکن دوسری طرف ماشاءاللہ جو وفاقی حکومت نے کمیٹی رات و رات بنا لی ہے اور غداروں کا وہ تعیون کری گی یہ کمیٹی اس کے ساتھ جو ہے ایک انکوائری کمیٹی بھی بن گئی ہے جو طیبہ گل کے الزامات کی انکوائری کری گی چرمین نیپ کے خلاب تو میرے خیال میں یہ جو کیل جو یہ کیل رہے یہ حکومت اور اپوزیشن یہ خود اپنے پاؤ پہ کلالی مارنے کے مترادب ہے دیکھیں آئین پاکستان میں سولہ سال تک ہر بچے کو تعلیم دینا جو ہے وہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے آئینی ذمہ داری ہوتی ہے کل کو اگر پی ٹی آئی اٹھ کے کہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور و اقدار میں سولہ سال تک کے عمر کے اتنی فیصد بچوں کو تعلیم ہی نہیں دی اور ان پہ غداری کا مقدمہ اور آٹیکرسکس لاغو کیا جائے تو یہ بات کہاں پہ رکی گی میرے خیال میں جو اگر حکومت نے بھی بڑے دل کا اور اگر واقعی اللہ تعالی نے ان کے حکومت کے ایک منصب سے نوازہ ہے تو اس کا مظاہرہ کرے اس کو جو ہے بیر کرے اور اپنی ذمہ داری جو ان کے کاندوں پہ آئید ہے اس کا لحاظ کرے اپنے راناؤں کو اور اپنے تارڑوں کو اور اپنے تلالوں کو قابو کرے اور اس قسم کی زبان استعمال نہ کرے جس میں اشتیال آکے عمران خان صاحب اور فواد چودری صاحب اور شہر اپریدی صاحب اور علی محمد صاحب اور مراد سعید صاحب بھی اسی طرح شعلہ بیانی کرے تو میرے خیال میں دونوں سائیڈوں سے مسائل موجود ہیں اور اگر ان لوگوں نے واقعی اگر ہماری سیاسی جماعتوں نے واقعی پاکستان کو بچانا ہے کسی زمانے میں عصف علی زرداری نے پاکستان کپے کا نعرہ لگایا ہے آج بھی وہ میڈیا کے سامنے آئیتے سن میں جو کچھ ہوا اس پہ انہوں نے کیوں پاکستان کپے کا نعرہ نہیں لگایا جو بے بس اور مجبور جو وہاں پہ قتل ہوئے اس کی تو کوئی ہر فورم پہ مضمت ہونی چاہیے جس کسی نے بھی کیا قانون کو اس میں حرکت میں آنا چاہیے لیکن آج وہ خاموش ہے وہ پاکستان کپے کا نعرہ نہیں لگاتے کیونکہ سین کارڈ انہوں نے پھر کہلنی ہے تو میرے خیال میں جتنی بھی ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اگر ہوش کا مظاہرہ نہیں کیا تو اسی طرح ایک دوسروں کو خود جو ہے گرا کے ایک تیسری قوت کو یہ رستہ دیں گے اور انہی کے پاؤں کے نیچے یہ رندے جائیں گے اور نقصان آخر میں پاکستان ہی کا ہوگا چھیک ہے تو طرزی عمل پر ناظر سانی کی ضرورت ہے اور دونوں جانب حکومت اور آپوزیشن ان دونوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا واپس آئیں گے اس پر ایک کے بعد سٹے ویڈاس سترہ چولائی کو زور کا جوڑ پڑھنے لگا ہے بہت سے حل کے ایسے ہیں جہاں کانٹے دار مقابلہ ہوگا دیکھنا یہ ہے کہ ان انتخابات کے بعد ملکی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے ہمارے پینل کے رائے کے مطابق تو حالات جون کے تو ہی رہیں گے لیکن ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے مایوسی ویسے بھی گناہ ہیں کیونکہ ان انتخابات کے بعد نہ صرف پنجاب کی سیاست کا فیصلہ ہوگا بلکہ عام انتخابات کی سیاست کے رکہ بھی تائین کریں گے انتخابات آج کی پروگرام سے جات دیجئے آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ